صحت آپ کی سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں آپ کی گھڑی آپ کا بنگلہ آپ کی گاڑی قیمتی نہیں ہے آپ کی صحت قیمتی ہے شیولنگی ایک جڑی بوٹی ہے نبتات میں ہے شیولنگی بھی کہتے ہیں عشر لنگی بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں خاص طور پر بانجپن خواتین کے لیے اولاد نرینہ کے لیے اور مردوں کے سپرم بڑھانے کے لیے بچہ اور زچہ کو صحت مند رکھنے کے لیے میں یہ کہوں گا شیر کہتے ہیں طب یکتائی کا رتبہ اس کو دینا ہے بجا یہ مریضوں کے لیے ثابت ہوئی آب بکا اس کو شورت عالم طب میں ملی ہے بے گما پاسداری چھوڑ کر کہتا ہے ہر اہل زبان اس کا بیج جو ہے جب پختہ ہو جاتا ہے تو یہ عورت کے عزائے تناسل سے مشابہ کرتا ہے اور اسی لیے اسکات کے لیے عورتوں کے امراض کے لیے بہت مفید ہے بساک کے موسم میں اس کے ساتھ پھل لگتا ہے اور اسی مہینے میں پختہ بھی ہو جاتا ہے اکثر دوسرے درخت کے قریب پھیل جاتا ہے پھل اس کا این کٹائی خورج سا ہوتا ہے اس کا پھل دیکھ کر غالباً گمان کٹائی کا کیا جاتا ہے اس کے پھل کو جب توڑ دیا جاتا ہے تو اس میں سے دو یا تین بیج نکلتے ہیں جو زنانہ عزائے تناسل سے مشابہ کرتے ہیں اور شاید اسی لیے اسے اولاد کی عرضو کے لیے مفید علاج بتایا گیا ہے اس کے پھل جب پختہ ہو جاتے ہیں تو بلبل اسے تلاش کر کے کھاتی ہے اولاد کی عرضو کے لیے اسکات کے لیے چاندنی پکش پختہ جو ہے تین بیج اس کے ایک ماشا گڑ میں لپیٹ کر تین ٹیبلٹ بنائیے ایک ٹیبلٹ روزانہ خاتون جو ہے کھائے لیکن گائے کے دودھ کے ساتھ کھانا ہے لیکن گائے کا دودھ وہ ہو جس کا بچڑا جو ہے نر ہو یعنی بچڑا ہو بچڑی نہ ہو اس کا دودھ وہ عرض استعمال کرے تیسرے دن استعمال کرنے کے بعد جو ہے ہم بستری کی جائے تو انشاءاللہ حمل بھی ٹھہرے گا اسکات بھی نہیں ہوگا اولاد نرینہ پیدا ہوگی اولاد بھی صحت مند ہوگی اور زچہ بھی صحت مند ہوگا انشاءاللہ اگر پہلے مہینے میں حمل نہ ٹھہرے تو ایام سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن ایک ایک ٹیبلٹ اسی طرح کھلائی جائے تو انشاءاللہ دوسرے مہینے میں حمل ضرور ٹھہرے گا اگر پھر بھی حمل نہ ٹھہرے تو پھر تیسرے مہینے میں اسی طرح کیجئے لیکن تیسرے مہینے میں یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کوئی مرض ہو جیسے خواتین میں سودش ایام کے مسائل یا لکوریا تو اس کا بقیدہ علاج کیا جائے اس کے بعد یہ ٹیبلٹ دی جائیں تو انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا اولادِ نرینہ میں جو ہے چاندنی پکش یعنی شبلنگی ایشر لنگی جو ہے پختہ عورت کے سایہ سے بچا کر سایہ میں خوش کی جائے اور دو بیج صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے عورت کو کھلائے جائیں اور اس کو مسلسل جو ہے پندرہ بیس روز دکھ کھلائیں تو انشاءاللہ اولادِ نرینہ پیدا ہوگی زچہ بھی سیحت مند ہوگا اور بچہ بھی سیحت مند ہوگا دوسرا تھوڑا سا مہنگا علاج ہے لیکن مجرب ہے اور ہزاروں سال سے عطبہ کرام استعمال کر آ رہے ہیں نمبر ایک زافران ایک ماشا نمبر دو کستوری دو رتی نمبر تین گڑ جو ہے پچیس گرام نمبر چار افیون شد کی ہوئی ایک رتی نمبر پانچ جیفل مغز جو ہے ایک عدد نمبر چھے بھنگ کے پتے دو گرام نمبر ساتھ ایشر لنگی شیو لنگی پختہ چاننی پکشوالی ایک ماشا لیجئے اور یہ صفو بنا کر ٹیبلٹ بنا لیجئے پانی کی مدد سے تو ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے عورتوں کے امراض مقصوصہ میں اور مرد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ حمل بھی ٹھہرے گا اولادِ نرینہ بھی ہوگی بچہ بھی صحت مند زچہ بھی صحت مند اگر آپ صحت مند ہو جائیں آپ کے گھر میں اللہ اولادِ نرینہ دے دے آپ امراض سے بچ جائیں ابارشن سے بچ جائیں تکلیف سے بچ جائیں تو آمِ روحایہ کے لیے ایک مرتبہ بیٹھ کر دعا لازمی کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی